سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دربار گوھر بار کے اندر حاضری اور سلام اس کی انداز کو ذکر کرتے ہوئے مزید حضرت ملہ علیہ قرآن نے لکھا متمثلاً سورتہ الكریمہ فی خیالے کا کہ جب وہاں پہ کھڑے ہونا ہے تو سرکار کا تصور ذہن میں رکھنا ہے کتنا اچھی اچھا تصور ہوگا فرما آپ کے مقدس چہرے کا تصور زیر میں رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے تم نے سلام کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے مستشعرم بی انہو علیہ الصلاة والسلام عالمم بی حضورے کا یہ یقین رکھ کے تم سلام کہو کہ سرکار کو پتا ہے کہ غلام حاضر ہو گیا ہے مستشعرم بی انہو علیہ الصلاة والسلام عالمم بی حضورے کا تیرے حضور تیری حاضری تیرے حاضر ہونے پر سرکار واقف ہیں کہ تم کہاں سے چل کے آئے ہو سرکار تجھے جانتے ہیں و قیامے کا سرکار تیرے قیام کو بھی جانتے ہیں و سلامے کا تیرے سلام کو بھی جانتے ہیں ان ساری چیزوں کا یقین رکھ کے کہا وہاں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس کی شرعہ کے اندر امام مکی لکھتے ہیں بل بجمیع افعال کا و احوال کا و ارتحال کا و مقام کا فرمایا سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے کس رستے چل کے آیا ہے اور کن کن کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے کن کن کو ساتھ لے کے آیا ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے وہ سلام کہے کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے سارے کاموں پہ واقف ہیں میری حالتوں پہ بھی واقف ہیں جو بولوں وہ تو رہ گیا جو دل میں ہے اس میں بھی واقف ہیں ان ساری چیزوں کا عقیدہ حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام مکی نے اس کو پیش کیا اور اس انداز میں کہا کہ تم یہ سمجھو کہ میں یقیناً سرکار کے سامنے موجود ہوں خیال میں یہ بات ہو کہیں بے عدبی کا مقام نہ بل جائے ذہن میں کوئی دوسرا خیال لاکے سارے خیالات کو نکال کے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی جائے اور اس کے اندر یہ جو یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے متحدہ عرب امارات کی اس میں انہوں نے یہ لکھا یہ جو ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ جانا ہے تو مدینہ شریف کی نیت سے جانا سرکار کی نیت نہیں کرنے وہاں جا کے چلو چلے جاؤ مگر رستے میں خیال نہیں کرنا کہ ہم ان کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کتاب کے اندر وضاحت کی کہ کس نیت سے جانا ہے کہنے لگے جس وقت مدینہ شریف کی نیت ہوگی وہ جو امام ملہ لکاری نے لکھا اس کے مطابق یعنی آج کا عرب عقیدہ بھی سوائے ایک مسلط طبقے کے کہتے ہیں فَإِذَا تَوَجْحَ الْمُسْلِمُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَالْيُقْسِرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْتَسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نیت کر کے چلا عاشق مدینہ شریف کی طرف اسے کسرس سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کسرس سے درود و سلام پڑھنا چاہیے فَإِذَا وَاقَ بَسَرُهُ الْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْتَسْلِيمِ عَلَيْهِ جس وقت نگاہ پڑھے مدینہ شریف پر مدینہ شریف کے پہاڑوں پر مدینہ شریف کے درختوں پر تو فرما درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دے مزید درود و سلام پڑھے وَسَعَلَ اللَّهَ تَعَلَى اَنْ جَنْفَعُ بِهَا زِعَارَةِ وَاَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ اور ساتھ دعا مانتا جائے کہ رب میری زیارت قبول ہو جائے مجھے اس سے فائدہ پہنچے اور اس میں انہوں نے بھی لکھا وَيَسْتَحِبُو اَنْ يَقْتَحْسِلَ قَبْلَ دَخُولِ الْمَدِينَةِ مستحب ہے کہ پہلے غُسَل کرے مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے غُسَل کرے اور پھر اس کے بعد وہ مسجد نبی شریف میں جائے اور یہ دل میں سمجھے وَيَسْتَحْدِرُ فِي قَلْبِهِ شَرْفَ الْمَدِينَةِ اپنے دل میں مدینہ شریف کا جو شرف ہے اس کو حاضر رکھے کہ میں عام شہر میں داخل نہیں ہو رہا میں خاص شہر میں داخل ہو رہا ہوں وَأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَرْضِ یہ یقین رکھے کہ ساری زمی سے افضل یہ جگہ ہے یہ آج کی عربوں کی چھپیوی کتاب اس سال کی کہ یہ یقین رکھے کہ جس شہر میں میں داخل ہو رہا ہوں یہ افضل الْأَرْضِ ہے ساری زمی سے افضل ہے اور پھر مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف کی عظمت اور ذکر سے بات ہو کہ مدینہ شریف کو عظمت کہاں سے ملی ہے یہ فیصلہ کن بات ہے دوسروں نے کہا جانا ہے تو صرف مدینہ شریف پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے آج کا رکن نہیں ہے جانا ہے تو نیت مدینہ شریف کی ہوگی اور رستے میں درود و سلام اور رونا نہیں ہے توازو نہیں کرنی ان کا یہ درس ہے اور ادھر یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا شُرِّفَتْ بِسَاكِنِهَا أَلَّذِي هُوَ خَيْرُ الْخَلَائِقِ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف ساری زمین سے افضل ہے افضل کیوں ہے فرماتے ہیں اس میں وہ جلوہ گر ہیں جو ساری مخلوق سے افضل ہیں اِنَّمَا شُرِّفَتْ بِسَاكِنِهَا اس کو شرف ملا اس ذات سے جو اس میں ساکن ہے جو رہیش پذیر ہیں جو رہتے ہیں اس میں اس ذات سے مدینہ شریف کو شرف ملا اب بتاؤ نیت سرکار کی نہ ہو تو مدینہ کی کیسے پوری ہو جائے گی مسجد نبی شریف تو مسجد نبی شریف رہی خود پورا مدینہ جو ہے مدینہ منورہ اس کے بارے میں کہا اِنَّمَا شُرِّفَتْ بِسَاكِنِهَا اس کو شرف دیا گیا جو مدینہ شریف میں ساکن ہے ان کی وجہ سے اللَّذِي هُوَ خَيْرُ الْخَلَائِقِ جو رب کی ساری مخلوقات سے افضل ہیں کیونکہ وہ مدینہ شریف میں رہنے والی ذات ہے اس بنیاد پر یہ یقین رکھو کہ میں سب سے افضل جگہ پہ جا رہا ہوں یہ ربِ ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج بھی حقائق بولتے ہیں اور آج بھی اہلِ محبت وہاں جو حجازِ مقدس میں ہیں انہی کا بھی یہ عقیدہ ان کا بھی یہ دوسرے لوگوں کا بھی صرف آزمائش ابتلاح ہم پہ یہ ہے کہ اب یہاں تک ابھی آپ وہ تیسری کی سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے لفظِ برکت لفظِ نور لفظِ رحمت آپ جو نئے فتوے آئے ہیں اس کے مطابق آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بھی برکت تبرک اور نور اور رحمت سے بندہ اجتناب کر سکتا ہے جتنا ان لوگوں نے لفظوں میں کرنا شروع کر دیا ہے یہ سلام دے کر بھیجنا جو کہ پوری امتِ مسلمہ کا آج بھی معمول ہے اور خود اس طبقے سے منسلک لوگوں کا بھی معمول ہے لیکن اس کو ناجائز لکھ کہ اب نئے سرے سے نئی شریعت کی طرف مازلہ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے پندرمی صدی میں ہیں جو گرافیائی فرق بھی بڑا ہے مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے